اس تحریر کو مدرس سید محمد حسن رزوی حفظ اللہ نے تحریر کی ہے جو آپ کے گوشت کزار کرنا چاہتے ہیں سید جواد نکوی حفظ اللہ کی شخصیت کے اوپر مسلسل اپنوں اور غیروں کی طرف سے ترہ ترہ کی الزامات اور تہمات لگائی جا رہی ہمارے لئے انتہائی تعجب کی بات ہے کہ ایک شخصیت جو قوم اور ملت کی خدمت بھی کر رہی ہو اور دین حسینی سے امت کو بہترین طریقے سے روشناس بھی کروا رہی ہو آخر اس کے اوپر کیوں اپنوں کی زبان دراز ہوتی ہے آخر کیوں اس کی شخصیت کو مس کیا جاتا ہے آئیے اس کو زبان حال سے پوچھتے ہیں اور زبان عمل سے جواب طلب کرتے ہیں کہ اے سید بزرگوار کیوں آپ کے اوپر یہ بولا جاتا ہے ایسے میں زبان عمل سے جواب سنائی دیتا ہیں میرا قصور یہ ہے کہ میں فرشناس ہوں میرا قصور یہ ہے کہ میں حقو ہوں میرا قصور یہ ہے کہ مجھے کاغذی توحید نہیں عملی توحید سے عشق ہے میرا قصور یہ ہے کہ میں کسی عالم فاضل یا ذاکر متدین کا نہیں بلکہ منافقت و بشعوری کا دشمن ہوں میرا قصور یہ ہے کہ میں معاملہ باز نہیں بلکہ اصول پسند ہوں میرا قصور یہ ہے کہ میں نظام توحید کا معتقد ہوں میرا قصور یہ ہے کہ میں ولایت مدار ہوں میرا قصور یہ ہے کہ میں امت کی ازادی و استقلال کا طلبگار ہوں میرا قصور یہ ہے کہ میں تشریع کا حقیقی چہرہ متعارف کروانا چاہتا ہوں میرا قصور یہ ہے کہ میں امت کو مہدویت کی رونق سے اشنا کرانا چاہتا ہوں میرا قصور یہ ہے کہ میں غیرت کا درس دیتا ہوں اور منافقت کو مسلحت و اکل کا عنوان نہیں دیتا میرا قصور یہ ہے کہ میں وحدت کا حقیقی داعی اور امت کی اتحاد کا خواہاں ہوں میرا قصور یہ ہے کہ میں حسین ابن علی کی زندگی کو راہنجات اور تنفس حیات کہتا ہوں میرا قصور یہ ہے کہ میں دین کو متعل نہیں دیکھنا چاہتا میرا قصور یہ ہے کہ میں اسلام کو رسوہ نہیں دیکھنا چاہتا میرا قصور یہ ہے کہ میں لا تعلقی کے جہنم میں نہیں جلنا چاہتا میرا قصور یہ ہے کہ میں دردمند ہوں میں درد دل رکھتا ہوں میرا قصور یہ ہے کہ میں احساس زیاں رکھتا ہوں میرا قصور یہ ہے میرا قصور یہ ہے